وزریعظم عمران خان عزبک صدر کے ساتھ ورچول سمٹ میں شریک دونوں فریقین نے دفاع سمیت دیگر شعبوں سے متعلق مفاہمت ناموں پر دسخط کیے باہمی تعاون اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا وزریعظم عمران خان نے عزبکستان کے صدر کے ساتھ ایک ورچول سمٹ میں شرکت کی جس میں متعدد مفاہمت کے معاہدوں پر دسخط کیے گئے اور متعدد شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق بھی کیا گیا اس وسیع طرح بات چیز دوران باہمی علاقائی اور بینلقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں فریقین نے مشترکہ عقائد مشترکہ تاریخ اور ثقافتی و بستگیوں سے جوڑے پاکستان عزبکستان کے تعلقات و گہرائی ملنے جانے اور اس پر روشن ڈالی اور اس کے علاوہ ایک سرکاری بیان میں وہ کہا گیا کہ دونوں فریقین نے آلہ سدہ کے تبادلے کی رفتار کو برقرار رکھنے اور تعلقات کو فروغ دینے اور اس کو مسید بڑھانے کے عظم کا یادہ کیا دونے رہنماؤں نے باہمی تعلقات کے پورے شعبوں کا جائزہ لیا خاص طور پر سیاسی تجارتی سلامتی دفاع اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتی ڈومینز پر بھی بہت چیت کی گئی ایک بیان میں کہا گیا کہ وزریعظم عمران خان نے سیاسی اور صفات تروابط بڑھانے تیزی سے بخوابہ رہنے والی تجارت اور اقتصادی تعاون ترجیح تجارت کے معاہدے پی ٹی اے اور ٹرانس ٹریٹ ایگریمنٹ ٹی ٹی اے کی جلد حتمی شکل کو یقینی بنانے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا اور تعلیم ثقافت اور سیاحت کے شعبہ میں باہمی تعاون کو گہرا کرنے کے لیے اقدمات کرنے کے بھی عظم کا عیادہ کیا بتایا گیا کہ ریل گاڑی سرڑک اور ہوائی رابطوں کی اہمیت پر روشن ڈالی گئی اور باہمی فائدہ مند شراکہ داری کو بڑھانے کے لیے متعدد شعبہ موجود بہت زیادہ صلاحیت پر روشن ڈالی گئی اور اس چیز پر بات کی گئی کس طرح سے دونوں مالک اپنی موجودہ تجارت کے حجم کو بڑھا سکتے ہیں